کور کمانڈر ہاؤس اور کور کمانڈر کی جو ویڈیو آئی لاؤر کی اس کی بھی ذرا انکواری ہونے جائے کہ مزارین سے ایسے بات کر رہے جیسے انہیں نے اس کو ویلکم کیے ایسا لگ رہتا ہے کہ انہیں نے اپنی بیوی کے ذریعے ان کو میسج پہنچا ہے آجاؤ دروازے کھلے میرے پاس آجائے اس چیز کی انکواری ہونے کیا کور کمانڈر لاؤر اس میں ملوث ہے کے نہیں ہے کیا اس کا خاندان اس کا ملوث ہے کے نہیں ہے کیا اس کے خلاف تحقیقات نہیں ہونا چاہ یہ کہ ایک شخص نے دروازے کھول کے اور مزارین کے ساتھ ایسے گفتگک کرے جیسے وہ تیری کے انصاب کا کارکن اس کی انکواری ہونے چاہیے آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے بیسٹ اوپ لوگ یہ وہ تاریخی الفاظ ہے جو تاریخ میں گندے الفاظ سے لکھے جائیں گے سولہ سپٹمبر دوہزار تئیس کو آپ ریٹائر ہونے کے بعد آپ کسی نوکری کے تلاش میں ہو آپ کے بچوں کو ٹکٹ چاہیے آپ نے یہ چمچگری والی الفاظ اور پھر ایک کرمینل آدمی کو آپ نے جوڈیشل کسٹیڈی میں رکھے اور آپ نے پولیس سے بچا لیے جو کین کے خلاف بے شمار مقدمہ درج ہے تو میں یہ سمجھ رہوں کہ چیف جسٹس سپرین کورٹ کو پریولیج موشن کے ذریعے بلا کے ساؤس کے سامنے اس کو کڑا کیا جائے اور پھر وہ جو توینے پارلیمنٹ کا جو بل ہے اس کو بھی فوری طور پر پاس کر کے تاکہ ایسے اناثر سے نمٹا جائے سب سے پہلے تو ہمارے ارکانی اسمبلی ایدراباد سے سابر قائم خانی بھائی اور صلاح الدین بھائی کے اوپر جو دیشت گردانہ قاتلانہ عملہ ہوا ہے میں شدید مضمت کرتا ہوں اور میری سابر بھائی سے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی اور ڈراور نے مظاہرین سے جھوڑ بولا تک کہ یہ مہمان ہے اگر ان کو پتا چل جاتا کہ یہ ارکانی اسمبلی ہے تو یقین کریں گے کہ آج ہم ان کو نہیں دیکھتے اللہ کا لگ لگ شکر ہے لیکن جناب سپیکر انصدادی دیشت گردی کے سیکشن ہے سکس ون بی سکس ون بی یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو معاشرے میں خوف اور آس پیدا کرے وہ انصدادی دیشت گردی کی قانون میں آتا ہے کیا ارکانی اسمبلی کو اس طرح مظاہرین گیر کے اور پترہ اور ڈنڈوں سے اور اگر پتا چل جاتا کہ یہ ارکانی اسمبلی ہے تو خدا کے قسم یہ اپنی اوقات سے باہر نہیں آتے مظاہرین اور اسی طرح اپنی قائد کے مشورے اور رکم پہ اسی طرح جلاو گراؤ کرتے تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ وزیر داخلہ صاحب غالبا تھوڑی در پہلے بیٹھے ہوئے تھے فوری طور پہ سیون ایٹی اے کے تحق جو انا مقدمہ درد کیا جائے اور اس میں براہ رہا سون زی رو نین میں امران خان کو اس میں شامل کرے کیوں گین کی ادایت پر ہو رہے دی دوسری بات جناب سپیکر آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے بیسٹ اپ لوگ یہ وہ تاریخی الفاظ ہے جو تاریخ میں گندے الفاظ سے لکھے جائیں گے سولہ سپٹمبر دوہزار تئیس کو آپ ریٹائر ہونے کے بعد آپ کسی نوکری کے تلاش میں ہو آپ کے بچوں کو ٹکٹ چاہیے آپ نے یہ چمچگری والی الفاظ اور پھر ایک کرمینل آدمی کو آپ نے جوڈیشل کسٹیڈی میں رکھے اور آپ نے پولیس سے بچا لیے جو کین کے خلاف بے شمار مقدمہ درج ہے تو میں یہ سمجھ رہوں کہ چیف جسٹس سپرین کورٹ کو پریولیج موشن کے ذریعے بلا کے ساؤس کے سامنے اس کو کڑا کیا جائے اور پھر وہ جو توینی پارلیمنٹ کا جو بل ہے اس کو بھی فوری طور پر پاس کر کے تاکہ ایسے اناثر سے نمٹا جائے کیا جناب سپیکر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اے میں عالم جو پاکستان کے ایک فخر جس نے جہاز کے ذریعے اندوستان کے دشمن کے چھے جہاز گرہ ہے اس کو ان لوگوں نے جلایا کیا میں یہ کروں گے پاکستان کے لیے جنہیں نے قربانی دیئے شہدہ نے ان کی یادگار کو پترہوں سے اور جس طرح بیرمتی کیے خدا نہ خستا خدا نہ خستا اگر اندوستان پاکستان پہ عملہ کرتا تو بھی ایسی گھٹی آرکت نہیں کرتے کم سے کم وہ خیال لگتے ہیں مگر یہ دشتگرٹولے نے ہمارے شہدہ کو بھی نہیں چھوڑا اور پھر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کور کمانڈر ہاؤس اور کور کمانڈر کی جو ویڈیو آئی لاور کی اس کی بھی ذرا انکواری ہو جائے کہ مزارین سے ایسے بات کر رہے جس طرح انہیں نے اس کو ویلکم کیے ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں نے اپنی بیوی کے ذریعے ان کو میسج پہنچا ہے آجاؤ دروازے کھلے میرے پاس آجائے اس کی سکنکواری کیا کور کمانڈر لاور اس میں ملوث ہے کے نہیں ہے کیا اس کا خاندان اس کا ملوث ہے کے نہیں ہے کیا اس کے خلاف تحقیقات نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص نے دروازے کھول کے اور مزارین کے ساتھ ایسے گفتگو کرے جیسے وہ تیریک انصاف کا کرکن سکنکواری ہونا چاہیے جنابی آلہ دوسرا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں جہاں رینجرز نے قتل عام دہشت گردی اور سب سے کراچی کی لوگوں کو محفوظ رکھا ان کے چوکی پہ جو این تیریک انصاف کے دفتر کے سامنے والے روڈ پہ وہاں موجود ہیں ان کو انہوں نے جلا کے راکر دیئے اور پھر جس ویڈیو جو ایک شخص کی آئی ہے انہیں نے ہاں ہاں میں نے کیا ہے میں کہتا ہوں کوئی معافی نہ دیا جائے اس کو اور اس کے بیٹے کو اور پھر تیریک انصاف کے جن جن قائدی نہیں ہے ان کو اکسا ہے ان کو ون زیرو نین کے تحت ان سب کو جو نہ وہ کٹیرے میں کڑکے جائے تاکہ اندھا کوئی یہ نہ سوچے کہ پاکستان کس طرح عملاق پہ پاکستان کس طرح فوجی شودہ کی یادگار پہ عملہ کے جائے اور پھر میں آخر میں تمام ہاؤس کے ممران سے ایک درخواست کروں گا کہ خدا رہا اس شخص کے ساتھ خان کا نام لفظ نہ لگا جائے خان کے پتھانوں کی پختنوں کی بیزتیں نہ کیا جائے یہ شخص خود اپنی انٹریوی میں کہتا ہے کہ میری ماں کا تعلق لاہور سے اور میرا باپ نیازی ہے وہ تو خود انکاری ہے اور جس شخص کا پورا نام عمران عمد خان نیازی ہے اور جب یہ وزیراعظم بناتا بقیادہ نوٹکیشن کے ذریعے اس نے نیازی قوم سی بلا تعلق اختیار کر دیئے اور پھر اس شخص نے زبردزی اپنے آپ کے ساتھ جلسازی میں اپنے آپ کو پتھان اور خان کیونکہ پتھان خان ایک غیرت کا نام ہے اپنے ساتھ لگانے کوشش کی ہے تو میرے ساؤس کے گزارش ہے کہ اندھا اس شخص کے ساتھ خان کا لفظ نہ لگا جائے کیونکہ خان ایک غیرت مند قوم ہے جس نے آزاد کشمیر کو آزاد کر رہا ہے جس نے روس کو اٹھوی طاقت کو برباد کر کے چھوڑ دیئے ان قوم کے اوپر تھرس کا لے اور اندھا اس شخص کو صرف عمران کے نام سے پکارا جائے اور آخر میں جناب علی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتا دو بہت سارے جمعیت کے کارکون چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے بیتاب روڈ پہ کھڑے ہم سب کو اس کے ساتھ ایک جیتی کے لیے اس ساؤس کو ابھی سے ابھی سب کو اس کے ساتھ جا کے اور جمعیت کے کارکونوں کے ساتھ پیپلس پارڈی کے کارکونوں کے ساتھ ایک جیتی کے ازار کرنے چاہیے